بخاری مسلم میں موجود ہے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے ایک روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے ایک روٹی مزیدار ہوتی ہے پیٹ بھرنے والی روٹی بھی بندہ مجبور ہو تو کھا کے گزارا کاری لیتا ہے لیکن ایک روٹی اس طرح کیاتی ہے کہ سالن سامنے آتے ہی آنکھوں میں خوشی آ جاتی میری مرضی کا آگیا بھئی یہ تو میری پسند دیدہ ہے پھر بندہ کھاتا ہے تو کھاتے اس کا چیرہ بتاتا ہے ایک ہے کھانا ایک ہے ذوق سے مزے کا کھانا ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے کہ مزہ آ جانا کہ اللہ کا شکر ہے میں مومن ہوں یعنی مومن ہونے کا مزہ آ جانا ذائقہ نصیب ہو جانا لطف نصیب ہونا کہ میں مومن ہوں حضور نے فرمایا تو تین چیزیں پیدا کر تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ مسلمان ہونے کا بھی مزہ ذائقہ ملے گا وہ کیا بخاری مسلم میں حدیث ہے فرماتے ہیں تین چیزیں پیدا کر ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر سامنے رکھنا اپنے سامنے رکھ سامنے رکھ اولاد کو بھی مال کو بھی اپنے اقتدار کو بھی کرسی کو بھی شورت کو بھی یہ بتا کہ یہ چیزیں پیاری ہیں یہ دو قدم آگے بڑھ کے تجھے اللہ رسول پیار ہیں ہم تو تجربہ نہیں کرتے لیکن حضرت عمر گھر سے تجربہ کر کے آئے تھے انہوں نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں پر مجھے جان زیادہ پیاری ہے آپ سے کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا سچے لوگ تھے دیانتدار صاف کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوالی بن کے آیا ہوں حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا فرمایا اب ایمان مکمل نہیں ہوا فوراں حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں بات بدل گئی ہے اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لئے ہی کرو انہی محبتوں کا مرکز راب رسول ہوں یہ سیاسی وبستگیاں مو رکھنے کے لئے تعلقات ضرورت پڑی تو بندہ کام آ جائے گا چونکہ میری مجبوری ہے چونکہ مجھے ضرورت ہے یہ بیچ میں سے نکال دو خالص اللہ کے لئے کسی سے پیار کرو مزہ آئے گا ایماندار ہونے کا اور تیسرا حضور نے فرمایا کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے پھر تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا سرور آئے گا اور جب ایماندار ہونے کا سرور آئے گا پھر انشاءاللہ نماز بڑھنے کا بھی آئے گا پھر قرآن پڑھنے کا بھی آئے گا پھر سنت پر عمل کا بھی آئے گا خدمت دین کا بھی آئے گا